موسیقی 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 میڈیا کی امریکہ کا ای بی سی بھی اچھا ہے یا 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 سی بی ایسا ہے وہ چینلز وہ اس طرح کے پروپیگنڈا نہیں کرتے ہیں یا سب فاکس نیوز کرتا ہے یا آپ سی این این کو بھی اب کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن وہاں پہ رشیا میں جا کے کوئی کر سکتا کوئی بھی ادر دن سٹیٹ پولیسی کیا پوٹین کے خلاف کوئی لکھ سکتا ہے وہاں پہ جو لکھتے ہیں ان کے سب دیکھ رہے ہیں جنرلیس وہاں پہ کتنے غائب ہوتے ہیں چائنا میں تو بلکل بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے شی جنگ پہ ان کے خلاف تو آپ ان کا نیریٹیف کو بڑا آنس نیریٹیف کہتے ہیں اور امریکہ کے نیریٹیف کو جہاں پہ امریکہ کے خلاف ہی لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں جو امریکہ کی امد کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے بند ہی کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ہے تو یہ بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے بندہ اور میری کسی سے بھی بات ہو رہی تھی انگلینڈ میں جمع پلے میں انگلینڈ میں وہ دیسی پاکستانی بیکگراؤن پیدا انگلینڈ میں وہ کہہ رہے ہیں آبے مزا آئے گا پوٹین ڈنڈا دے گا ویسٹ کو ایسی ویسٹ میں رہتے ہوئے ویسٹ سے دشمنی مجھے تو اس کی بلکل کوئی لوجک سمجھ نہیں بڑا ڈپریسن ہوتا یہ کام اچھا میں تو یہ ہی کہہ رہا ہوں ابھی پوٹین میں دے رہی تھی یوکلیر وار کی دھمکی جس سے کچھ انیلیسٹ یہ انیلیسز کر رہے ہیں کہ پوٹین کو بڑی سٹراؤں پوزیشن میں نہیں یا اس کو پتا ہے اچھے طریقے سے اسی لیے نیوکلیر وار کی دھمکیاں تب ملک دیتے ہیں جب انہوں نے پتا ہوتا گئے ان کو اگر یہ ہاریں گے نہیں تو جیتیں گے نہیں تو ہار ہارنے کا زیادہ چاہاں سے جیتنے کا نہیں دوسری بات اگر یوکرین ایک دور نیٹو کا میمبر بن گیا تو پھر کام بڑا خراب ہو جائے ٹھیک ہے پھر رشیہ کچھ کار نہیں سکتا رشیہ کو پتا ہے رشیہ اب مجھے جہاں تک لگتا ہے رشیہ اصل میں یوکرین کو توڑنا چاہ رہا ہے اور کوئی بات نہیں یوکرین میں جو کریمیا کا علاقہ ہے نا اس کو وہ کہے گا کہ یہ ہمارے ساتھ آ جائیں یہاں ایک ہے کرائیمیا تو کرائیمیا تو بن چکا ایک علاقہ اور جو ایک بغاوت اس نے کرائی ہے ٹھیک ہے جو ایسٹرن یوکرین کے اندر ہے وہ 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 چاہتا ہے کہ کچھ اور علاقہ ٹھوٹ جائے مگر اگر مجھے لگتا نہیں ہے اگر رشیہ کرے گا اٹیک اگر رشیہ کرے گا اٹیک تو آئی تھنک کہ یورپ انوال نہیں ہوگا مگر آئی جہاں تک مجھے لگتا پیوٹن اسٹان کیا سوچ رہا ہے پیوٹن کو یہ پتا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پہ اٹیک کر دیا نا تو پھر جو کچھ یوکرینین رشیہ کی طرف بھی ہیں نا ان میں سے بھی بڑے سارے اُلٹے ہو جائیں گے تو رشیہ ساری دنیا ہے باتیں گا رشیہ اٹیک کرے گا کرے گا کرے گا مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھیں گے جب اٹیک کر دے گا نا تو یوکرینین اور بھی خلاف ہو جائیں گے رشیہ کی پابلائٹی میں کمی مجھے لگتا ہے یہ پریشر ہی پڑے گا دوسری بات یہ کہ جرمنی نے اور بہت سے یورپین کنٹریز نے اس ٹائم فل فلج دمکی دے دیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے یوکرین پہ حملہ کیا تو ہم نے آپ سے گیس لینا بان کر دی گا رشیہ نے پیچھے ہی پچیس بلین ڈالر سے نا ایک گیس کا پلانٹ گیس کی فسیلیٹی سٹور کرنے کی لگائی ہوئی ہے اپنے ناردرن بڑے تھنڈے علاقے میں پچیس بلین ڈالر ابھی تین چار سال پہلے کمپلیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی وہ اس نے اس کی حالات خراب ہو جانے ہیں کیونکہ اس میں پھر گیس پڑی رہنی ہے وہ جانی کدھر ہے تو رشیہ بڑے پیسے کمارا ہے یورپ سے گیس ایکسپورٹ کر کے اور فرض کریں دو تین مہینے بھی اگر وہ گیس اس کی بند کر دیں نا وہ کہیں ہم کوئلے جلا رہے ہیں یا ہم کسی اور طرح پکا رہے ہیں تو بہت بڑا پرابلم بن جائے گا اس کے لیے اگر اکیلہ جرمنی بند کرتے ہیں نا صرف جو کہ وہ ویلنگ بھی ہیں بند کرنے کے لیے تو جو سب سے بڑی دھمکی ابھی بائیڈن نے دی ہے نا پہلا تو یہ ہوگا کہ اگر اگر یہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ وہ گیس بند کر دیں گے اور پھر جہاری بات ہے ہر ایک کو اپنے فائدے کا کی فگر ہوتی ہے پھر گیس سپلائی ایسے ہی ریزیوم نہیں ہوگی رشیہ کو ماہدہ ری نگوشیئٹ کرنا پڑے گا جو کہ رشیہ نے بڑے اچھے ٹائم پہ اچھے پیسوں پہ ماہدہ کیا ہے یورپ نے کم از کم بلینز ڈالر کا نقصان ہر سال ہو جانا ہے رشیہ کو مجھے میرا جانا خیال ہے کہ چانس نہیں ہے کہ ہم لاتے لگا رشیہ ہم یہ سیبر ریٹلنگ یہ سیبر ریٹلنگ کیونکہ سب کچھ سب کچھ اکانومی ڈکٹریٹ کرتی ہے اصل اور بڑا مشکل ہوگا اس کے لیے رشیہ کے لیے لیکن اب یہ ایسا ڈیڈ اینڈ آ چکا ہے دونوں کے اوپر کہ رشیہ ابھی میں بھی دیکھ رہا تھا ڈی 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 بلیو پہ خبر آئی تھی کہ پوٹن نے تھوڑی سی ہیل ہوجت کی ہے کہ اب میں نے تمہیں دھرا دھمکا دی ہے دنیا کو کونے لگا دی ہے اب لیٹس نگوشیئٹ ایٹل بیٹ تو نگوشیئٹ ابھی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے کیونکہ آج پورا دن یورپ میں ابھی دن ہی ہوگا تو آج کیا خبریں آتی ہیں تو ویسے انہوں نے وینزڈے کی امریکہ نے ڈیٹ دے دی ہے کہ وینزڈے کو اٹیک امنٹ ہے جب میرا بھی یہ خیال اٹیک کرنا یہ کیونکہ رشیہ کے لیے بڑا ایک طریقے کا خودکشی کے مترادب ہے کیونکہ امریکہ فیزیکلی تو انوالڈ نہیں ہوگا اور کافی ویپنز یورپ بھی ہوگا فیزیکلی انوالڈ یورپ بھی فیزیکلی نہیں ہوگا نیٹو نے نیٹو نے اپنی فورسز پولینڈ اور رومینیا میں رکھیں یوکرین میں نہیں بھیجے انہوں نے کچھ ہلکا بھلکا اصلہ بھیجا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ it can barely stand up to رشیہ لیکن رشیہ کے اوپر جو سخت دھمکیاں ایکنومک لگائی گئی ہیں جو دھمکیاں دی گئی ہیں اور وہ واقعی جو آپ نے گیس کا مسئلہ بتایا ہے انرجی لیتا ہے لیکن رشیہ کا یہ بھی ایک ٹرمپ کا گارڈ ہے کہ جرمنی is not really interested جرمنی کو west ہی ڈنڈا دے رہا ہے کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سختی کریں روس کے اوپر کیونکہ 45% energy جرمنی کی رشیہ سے آتی ہے تو اگر رشیہ نہیں بھی جو nord gas جو ہے nord pipeline جو ہے اگر اس پہ وہ نہیں بھی energy اس سے لیتے رشیہ سے تو اس کا زیادہ نقصان جرمنی کو بھی ہے سو یہ اتنا تھوڑا complex ہے لیکن دیکھیں i think next 48 hours are very interesting کہ کیا ہوتا لیکن مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی امریکہ کی نفرت میں روس کے کو باپ بنانے کے لیے تیار ہے anyway میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے paypal یا patreon پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی